اللہ سے صلح کر لو اللہ کے حبیب سے صلح کر لو ہماری بغاوت ہے جب سارا بازار جھوٹ بول رہا ہو جب سو میں سو تاجر جھوٹا ہو کوئی لاکھوں میں ایک سچا ہو تو اس کا سچ اتنے بڑے طوفان کا موں کیسے بڑے گا جب سو میں سو تاجر ملاوٹ کرتا ہو جب سو میں سو تاجر دھوکہ دیتا ہو جب سو میں سو تاجر دھنڈی مارتا ہو جب سو میں سو افسر رشوت لیتا ہو جب ہر طاقتور ظالم ہو جہاں کا غریب بھی ظالم ہو جہاں ہر مرد عورت جھوٹ بولے جہاں ہر آدمی دعو لگے تو دھوکہ دینے سے باز نہ آئے روڑی والا بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا ہمارا مزور دھوکے باز ہے کہ آٹھ گھنٹے کا کام اٹھالیس گھنٹے میں کرتا ہے ہمارا مستری دھوکے باز ہے ایک ہفتے کا کام ایک مہینے میں کرتا ہے میں کہاں کہاں اور کیا کیا دکھاؤں فیصلہ بات فجر کی نماز پڑھ کے نکلا سیر کرنے واپس آئے تو ایک روڑی والا نظر آئے دور سے سفید پکڑی سفید داڑی روڑی والے عام طور پر ایسے نہیں ہوتا دنیا کے بھی غریب ہوتے ہیں تو انجھے بڑے پیارے لگے وہ گزر تو میں جب ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو ایک دعا پھر یوں دیکھا تو میں نے دیکھا وہ ایسے رو رہے تھے خاموش آنسوں کے ساتھ اور ان کا ایک ہاتھ تھا ریڑی کے اوپر اور ایک ہاتھ تھا پیٹی کے اوپر اور ایسے آنسو گر رہے تھے ایسے میں کھڑا ہو میں نے کہا بزرگو خیریت ہے کیوں رو رہے ہیں تو کچھ بولے نہیں پیٹی میرے آگے ایسے الٹا دی ساری ریڑی پر سیب دکھر گئے جو پہلی لیئر تھی وہ ستھرے سیب تھے نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے یہ کسی طاقتور نے دھوکہ نہیں دیا کہ ایک مزور نے دھوکہ دیا ہے ایک باغ خریدنے والے نے دھوکہ دیا ہے جنہیں لاکھ دو لاکھ میں سیب کا باغ خریدہ ہوگا اور اس نے اپنے گندے بھی نکالے ہوں گے آئے 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 وہ کہنے لگے بیٹا میں بہت ضریب ہوں یہ جو انہوں نے بہت پہ زور دیا کہ آج بھی جب میں یہ قصہ سناتا ہوں میرا زخم ایسے تازہ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے وہ بہت کا لفظ پھر خنجر کے طرح میرے دل میں اتر گیا ہے بیٹا میں بہت غریب ہوں میں صبح صغیرے منڈی جاتا ہوں ایک پیٹی لاتا ہوں موسم کے پھل کی اثر تک وہ پک جاتی ہے پھر میں اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کرنا آج کسی میرے بچوں کے روٹی مجھ سے چھین تمہاری پولیس تمہیں امن کیسے دیکھیں تمہاری فوج تمہارے تمہیں امن کیسے دیکھیں جب میں نے تم نے سب نے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کا جھنڈا اٹھایا ان سب بڑے تاجروں نے بینکوں کو آباد کیا ہوا ہے ان کا رونا کیا رو ہوں چھوٹے چھوٹے لوگوں نے بھی سیمنگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے کہ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں کیوں نہیں خیالاتا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہوئی نماز چھوڑ دو اللہ ناراض ہے شراب پیو اللہ ناراض ہے روزہ نہ رکھو اللہ ناراض ہے زکاة نہ دو یہ دو چھوٹے گناہ کافر مشر اللہ ناراض ہے لیکن دیکھیں لیکن اس دھرتی پر صرف ایک گناہ ہے اللہ کے واسطے میری سنو اکیل نے بڑے بڑے لوگ بھی بولائیں ہوں گے اللہ کے واسطے میری بات سنو میری فریاد سنو میں کوئی پیشاور خطیب نہیں ہوں میں اکیل کے پیسوں پہ یا نہیں آیا ہوں میری سنو میرا رب کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا پھر میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں گے جس کے پاس چار پیسے زیادہ آتے ہیں وہ بینک بنا کے بیٹھ جاتے ہیں بینک خرید لکھ پہلے اللہ سے صلح تکرو کہتے ہیں چوریاں ہیں ڈاکیاں ہاں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں واللہ میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں بد دعا نہیں کرتا ہوں دعا کرتا ہوں چونکہ اگر یہ اس حال میں مر گئے تو بڑی خوفناک جہنم میں جائیں گے اور یہ میرے نبی کے امت ہی ہیں نہ انہیں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوگا اور جہنم کی آگ اس سے الگ ہے یا تو اللہ کی جہنم کو جا کے پانی سے بچھا دو قصہ ہی مقا دو اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دو جزا سزا کا تصور مٹا دو اور اتنے طاقتور بن جاؤ کہ آج تم لوگوں کی گردنیں اتارتے ہو تو کل جب ملک الموت تمہاری روح کھینچنے کے لئے آئے تو اس کو بھی کلاشنکوف مار دینا اور اس کے بھی سامنے کھڑے ہو کے دکھا دینا یا اتنی طاقت پیدا کرو کہ جب تمہیں اٹھا کے قبر میں لے جا رہے ہوں تو جانے سے انکار کر دینا اڑ جانا میں نہیں جاندہ لالو زور یا منکر نقیر سے ٹکر لے کے دکھاؤ یا اللہ کے سامنے قیامت کے دن اڑ کے دکھاؤ یا یہ کرتوت کر کے میرے نبی کے سامنے پھر کر کے ہم کیسی امت ہیں جس کے لادلوں کے سر زبا کٹ گئے ارے بکرے کو زبا کرتے بھی رحم آ جاتا ہے اپنے قربانی کے جانور کے سر پہ کھڑا ہونا مستعب ہے میں نہیں کھڑا ہو سکتا مجھے میرا دل گھبرانے لگتا ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھو ایک آسٹھ ہجری میں حسین کا سر گلز کٹا جا رہا ہے زبا کیا جا رہا ہے بکرے کی طرح اس کے معصوم عبداللہ کو زبا کیا جا رہا ہے اس کے علی کو زبا کیا جا رہا ہے حسن کے قاسم کو زبا کیا جا رہا ہے اور حسین کا کٹا سر ابن ازیاد کے سامن اور وہ موں پہ چھڑیاں مار رہا ہے اور ابو برزا اسلمی کھڑے ہو کے فرماتے ہیں بدبخت یہ چھڑی ان ہنٹوں سے پٹا میں نے ان ہنٹوں پہ نبی کے ہنٹوں کو لگتے دیکھا ان ہنٹوں کے پرسے بھی اس لیے کہ وہ جنت تھے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے آؤ آج مل کے اللہ کی دوزت کو بجھا دیں اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دیں اور منکر نقیر اور اسرائیل کو بھی کلاشن کوف سے اڑا دیں پھر جاؤ جو مرضی عزتیں لوٹو قتل کرو بندے اٹھاؤ سود کھاؤ نوکروں کو مارو نوکروں کو گالیاں دو ہر گھر میں نوکر بھی عزت نہیں ہو رہے ہر گھر میں نوکرانیاں بھی عزت نہیں ہو رہی بیگم سے چاہے کہ پہلی نہیں پورا سیٹ ٹوٹ جائے تو صرف اتنا کہتی اوہ سیٹ ٹوٹ گیا اور نوکرانیاں سے پہلی ٹوٹ جائے تو اس کی عزت اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے تو بس اوہ گاڑی لگ گئی ڈرائیور کے ہاتھوں گاڑی لگ جائے تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا ملازم کو وقت کے تنخواہ نہیں دیتے کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا دو دو لاکھ کا سوٹ پہن کر پینتیس پینتیس لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں اور غریب کا اپنا نوکر آج ہے میرا بچہ بیمار ہے پیسے دے دیں تمہیں پتے آج کل بڑا مندہ ہے کوئی پیسے ہیں کوئی کیا یہ نہیں ہو رہا جب یہ ہو رہا ہے تو پھر پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ کو خطاب کر کے کہتا ہوں آؤ مل کر توبہ کریں آؤ اللہ کے دربار میں توبہ کریں اللہ سے صلح کریں